قابل سادہ اترام جناب سید جواد نقفی صاحب مشایخ اعظام مہمانان گرامی علماء اکرام میرے مسلمان بھائیوں بیٹوں آگا جواد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام آپ نے اس وقت یہ جو جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے یہ اتنا بڑا کام تھا کہ کوئی بھی بندہ جب اس بارے میں سوچتا تھا تو خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ کیا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ماشاءاللہ گالیاں آپ کو پڑھیں اور جتنی مجھے میرے حلقوں سے پڑھیں تو میں تو اس پہ خوش ہوتا تھا میں جب مجھے لوگ آکے کہتے ہیں نا جی فلاں گالیاں دے رہا آپ کو کہہ رہا ہے یہ تو اب اہل سنت سے خارج ہو گیا فلاں ہو گیا تو ہمارے ہاں تو ہمارے علماء کا حال یہ ہے بعض علماء کا آگا صاحب یہ تو نہیں میں کہتا کہ آپ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا یا ہو جائیں گے یہ اختلافات ختم کرنے میں لیکن ایک بات ضرور ہوگی مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کرسکے مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کرسکے کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدر سے ہم یہ آپ انشاءاللہ تعالی اس میں سے کانٹے نکالیں گے آپ اور یہ گلستہ بنے گا یہ وقت لگے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے جنگل میں بھی درخت ہوتے ہیں گلستہ میں بھی درخت ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے جو باغما ہوتے ہیں نا فرمایا اہل علم جو ہے ان کی مثال باغما کی ہوتی ہے باغما کے ہاتھ میں کینچی ہوتی ہے وہ کاٹتا چلا جاتا ہے جنگل کو تراش کرتا ہے تو وہ گلستہ بن جاتے ہیں اور جب باغما اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہے تو گلستہ بھی جنگل بن جاتے ہیں شکریہ ڈیوٹی چھوڑ ڈیوٹی چھوڑ